جسٹس ڈیٹارڈ مقبول باکر سندھ کے نگران وزیرعالہ ہوں گے گورنر سندھ نے جسٹس ڈیٹارڈ مقبول باکر کو نگران وزیرعالہ بنانے کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری وزیرعالہ اور اپوزیشن لیڈر سندھ نے نامزد وزیرعالہ کا نام گورنر کو بھیجا تھا نامزدی اتفاق کے رائے سے ہوئی تقریب حلب برداری کل ہوگی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ امید ہے کہ نگران وزیرعالہ تمام سٹیک ہورڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے اپوزیشن لیڈر سندھ رانہ انسار نے کہا ہے کہ نگران وزیرعالہ کے معاملے پر جی ڈی اے کی مشاورت بھی شامل ہے جسٹس ڈیٹارڈ مقبول کا نام دونوں کی طرف سے تھا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوا شکر ہے مقبول باکر کے نام پر اتفاق ہو گیا مرتضی وحاب بولے مقبول باکر کی شخصیت پر کسی کو اعتراض نہیں تھا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن ہوں بلوچستان کے نگران وزیرعالہ کے لیے کوئی نام فائنل نہ ہو سکا وزیرعالہ عبدالقدس بزنجو اور ملک سکندر کے رات گئے تیسری ملاقات نگران وزیرعالہ کے نام پر مشاورت دونوں جانب سے تجویز کردہ ناموں پر ہوا اور حتمی فیصلے تک ملکاتیں جاری رکھنے پر اتفاق اتفاق کے رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو چلا جائے گا نواب شاہ میں لکھ میر سٹاپ کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی حادثے میں بچی سمیت دو افراد جانبھاگ پندرہ شدید زخمی لاشوں اور زخمیوں کو پپلز ماریکل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مسافر بس پنجاب سے کراچی جا رہی تھی تھانہ اٹھا خرد پر اسمان بجلی گرنی سے امارت منہتم ہو گئی ملبے تلے دبکر پانچ اہلکار شدید زخمی ہو گئے بجلی گرنے سے تھانے میں کھڑی گاڑیوں میں آنگ بھڑک اٹھی پولیس کے مطابق حادثے کے وقت گرہ چمک کے ساتھ باری شو رہی تھی اور کشمیر اور پاکستان دو کالے بھی یک جان یوم ازادی پر کشمیری بھی پرجوش کنٹرول رائن کے آر پار سب جلالی پرچموں کی بہار مقبوزہ وادی میں کئی تقریبات پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا آج بھارت کے یوم ازادی پر کشمیری یوم سیاہ منائیں گے موسیقی